جاتی ہیں اور ایک بہت بڑی تعداد مسلمانوں کی مسجد کا رخ کرتی ہے اب دیکھنے میں یاد ہے کہ اس میں بھی ایک بہت بڑی تعداد اگر کہیں تو شاید غلط نہیں ہوگا کہ جو نماز میں غلطیاں کرتی ہے تو اس حوالے سے آپ کیا فرمائے کہ اگر ایک تو وہ آئے ایک سال بعد ہی آنا ہوتا ہے بعض ایسے بھی ہوتے ہیں نمازی جو سالانہ نمازی ہوتے ہیں تو کیا ابتدانی ان کو ہم پکڑ لیں کہ حضرت آپ کی نماز میں یہ غلطیاں ہیں اس میں کیا کریں دیکھیں ایسی صورت میں انہیں سمجھایا جائے اللہ تعویٰ و تعولہ ہم سب کو جو ہے پنج وقتہ نماز بہت جماعت ادا کرنے کی توفی کتاب فرمائے کہ نماز جو ہے صرف رمضان مبارک میں فرض نہیں سیارہ سال فرض ہے ہر مسلمان پر تو یہ دیکھا گیا ہے کہ واقعی جو نماز پڑھنے والے ہیں ان کی نماز میں غلطیاں ہوتی ہیں اور یہ اتفاق رہا ہے کیونکہ محل کی برکت سے ظاہر ہے مدرست المدینہ بالغان میں شرکت رہی ہے اور لوگوں سے نماز سننے کا بھی ایک جو ہے تجربہ رہا ہے تو بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو مکمل صحیح طور پر نماز دورست اپنی سنا دیتے ہیں ورنہ اکثریت کی نماز کے اندر غلطیاں رہتی ہیں مسئلہ یہ ہے کہ اصل میں نماز کا سسلہ تو بچمن سے ہی رہتا ہے حکم یہ ہے کہ سات سال کا بچہ ہو جائے تو اسے نماز پڑھنا سکھائیں دس سال کا ہو جائے تو نہ پڑھتا ہو تو مار کر پڑھائیں تو ایک طریقہ نماز پوری تقریب بچمن میں یاد ہو جاتی ہے بچمن میں جو یاد کیا یاد کیا اب وہ پھر سسلہ چلتا رہتا ہے پھر کبھی کسی کو سنایا نہیں جاتا نماز یہ نماز ہم صحیح پڑھ رہے ہیں نہیں یہ نماز کے دنے جو ہم صورتے پڑھتے ہیں وہ کسی کو سنایا نہیں جاتا عمومی طور پر تو وہ جو غلطیاں ہوتی ہیں وہ پھر پختہ ہو جاتی ہیں اب ایک دو مثالیں میں آپ کو دے دیتا ہوں جیسے یہ نماز میں پڑھنا ضروری ہے واجب ہے تو بعض اکثر اس کو ہی پڑھتے ہیں اتہیات صحیح اتہیات یعنی ہاں کو ساکن کر دیتے ہیں صحیح حالانکہ ایسا نہیں ہے اتہیات ٹھیک اتہیات جو ہے تا پہ زبر ہے ہاں کے نیچے زہر ہے ہاں یا سے مل رہا ہے مل رہا ہے اتہیات اکثر پڑھتے ہیں اتہیات اتہیات تو یہ غلط ہے اسے نا سبحانہ کاللہم کاللہم حالانکہ کاللہم ملہم پہ کھڑا زبر ہے کاللہم اس پہ زبر ہے اور کاللہ پڑھیں گے تو کھڑا زبر ہوگا تو اکثر کاللہم پڑھتے ہیں اسے قرآن کے اندر بہت غلطیاں ہوتی ہیں تو یہ ہم نے بقائد ہے ظاہر ایک شخص ایک شخص بالک ہو گیا اس پر نماز فرض ہو گئی اب نماز کے مسئلہ سیکھنا بھی فرض ہو گئے مستدات نماز نماز کی اس طرح صحیح ہوگی تو یہ سیکھنا اس پر فرض ہے تو ایسی صورتوں میں ظاہر ہے ہم نے کسی کو دیکھ لیا یا نماز میں غلطی کرتا ہے جیسے سجدہ کرتے ہوئے دونوں پاؤں کی دسوں انگلیوں میں سے ایک انگلی کا پیٹ لگنا یہ فرض ہے اور دونوں پاؤں کی تین دن انگلیوں کا پیٹ لگنا یہ واجب ہے اکثریت اس میں خطا کاتی ہے دیکھنے میں یہ ہی آتا ہے اب آپ نے کسی کو دیکھ لیا کوئی اس طرح سجدہ کر رہا ہے کہ اس کی کوئی انگلی لگی نہیں رہی انگلی کا پیٹ لگی نہیں فرض یادا نہیں اپوزیٹ ہوتے ہیں باز وقت پیچھے کی طرح یا تو سیرا رکھتے ہیں یا پھر ایسے کر رکھتے ہیں یا ایک آدھ انگلی لگ رہی ہے تین تین نہیں لگ رہی تو ایسی صورت میں ہم نے کسی کو دیکھ لیا اور ہم سمجھتے ہیں یار اگر میں اس کو سمجھاؤں گا تو میری بات مان جائے گا پھر تو ہم پر سمجھانا لازم ہو جائے کہ ہم اس کو سمجھائیں اور اگر ایسا ہے کہ نہیں یار یہ تو فتنہ کرے گا سب پر سمجھانا لازم نہیں ہے تو اور اکثیت ایسی ہوتی ہے اگر ان کو ہم پیار سے سمجھائیں تو بقاعدہ وہ شکریہ عدا کرتے ہیں حضرت آپ نے ہماری غلطی کی اصلاح کی اور ہماری غلطی کی نشان دہی کی تو ایسی صورت میں ہمیں بتانا چاہیے انداز ہوتا ہے نا بتانے کا اب بعضوں کا انداز بڑا سخت ہوتا ہے جیسے مسجد میں جو بڑے بڑے ہوتے ہیں وہ پھر وہ کسی کو دیکھتے ہیں کہ یار یہ ان کپڑوں میں آ رہا ہے ان کپڑوں میں آ رہا ہے اس طرح نماز پڑھ لہا تو ٹھیک ٹھیک اس کو جھاڑ دیتے ہیں تو یہ طریقہ درست نہیں ہے پیار سے ان کو سمجھا دیا جائے تو عمومی طور پر مان جاتے ہیں تو یہ نماز کے حوالے سے سیکھنا دیکھیں ہم پر لازم ہیں دیکھیں آخر کیا ہو جائے کہ اتنے عرصے سے ہم نماز پڑھ لہا ہے ٹھیک لیکن کمہ حقوں جو ہے ہم گناہوں سے بچنے ہی پارے حالانکہ قرآن میں تو اللہ تعالیٰ نے یہ اشارت فرمایا کہ بے شک نماز بے حیائی بری باتوں سے رکتی ہیں یقین ہے اللہ کا فرمان حق ہے تو ہماری نماز میں کوئی انہوں کے ایک اتائی ہوگی جس کی وجہ سے ہم کمہ حقوں رکنے ہی پارے تو ہم میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ اپنی نماز کی درستگی کریں اپنی پوری نماز کسی کو سنائیں کم از کم چلے پورا قرآن پاک آپ نہ سیکھ پائیں کم از کم وہ صورتیں جو آپ نماز میں پڑھتے ہیں الحم شریف جس کا پڑھنا واجب ہے اور صورتیں جو آپ ملاتے ہیں تو کم سے کم وہی صحیح ادائیگی کے ساتھ جو ہے ہم سیکھ لیں تو اس کے لئے بقاعدہ ہمیں سیکھنا چاہیے اور اس میں عمر کی تو کئی قید ہے ہی نہیں الحمدللہ دعوت صاحب کی مدینہ محول میں مدست المدینہ بالگان مساجد میں لگائے جاتے ہیں وہاں بھی رابطہ کیا جا سکتا ہے آپ کسی سنی کاری صاحب سے امام صاحب سے رابطہ کریں گے اور ان سے کہیں گے میری نماز سننیں میری غلطی کی نشاندہ ہی کریں میری اصلاح کریں تو کسی سنی عالمی دین سے اگر یہ کروائیں تو انشاءاللہ ان کی نماز کی اصلاح ہوگی تو یہ بہت ضروری ہے کیونکہ ہمارے ذہن میں یہی ہے شیطان ہمیں یہی کہتا ہے تو بھلکہ صحیح پڑھنا ہے نماز یہ نماز میں تو کوئی غلطی کبھی ایک دعویٰ سنا کے دیکھیں اب انشاءالل کے ناظرین ہیں اگر میرا مشروع قبول کر لیں ہر کوئی ایک دفعہ اپنی نماز کسی کو سنا لے یعنی ایسے شخص کو جو کاری صاحب ہوں سنی عالمی دین ہوں جو خود ہی سمجھتے ہوں ان چیزوں کو اس کو سنائیں یہ پوری نماز میری سنی ہے کہیں غلطی تو نہیں ہے پھر آپ کو خود ہی پتا چلے لیا گیا ہاں یار ہم کتنی غلطیاں کرتے ہیں تو انشاءاللہ در اس طرح ہم کریں گے تو ہماری نماز کی اصلاح ہوگی مدی چلے کے ناظرین نمازوں کے حوالے سے جو مفتی صاحب نے اشایت فرمایا ہے حقیقت یہی ہے ایک اچھی خاصی تعداد جس کو ہم کہیں گے ایسی ہے کہ اولاں تو یہ ہے کہ ایک بہت بڑی تعداد نماز پڑھتی نہیں اب جو نماز پڑھتے ہیں ان میں بھی ایک بہت بڑی تعداد ہے جس کو نماز کا حقام نہیں پڑھتا یعنی اعتقاف کے اندر اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہمارا مسجدوں میں جانا ہوتا ہے اور دعوت اسلامی کے مدنی محل میں جو اعتقاف کا ایک سلسلہ ہے جو متقیف ہوتے ہیں ان کی تربیت کا احتمام ہوتا ہے بعض وقت ایسا محل بن جاتا ہے کہ کھل کر گفتگو ہوتی ہے تو اس پر پھر یہ باتیں سامنے آتی ہیں کہ نماز کے حوالے سے کیا احکام کے حوالے سے کتنی معلومات ہیں تو میں یہ ارس کروں گا کہ دعوت اسلامی کے مدنی محل کے قریب آئیں وابستہ ہو جائیں مدنی کافلوں کے مسافر بنیں آپ کی مساجد میں جہاں پیزان سنت کے درس ہوتے ہیں اسلامی بھائیوں سے آپ مربوط ہو جائیں تو انشاءاللہ عزوجل نماز سیکھنے کے حوالے سے آپ کا دل کھلے گا آپ کی احمد بنے گی اور یوں انشاءاللہ جب ایک اچھا محل بن جاتا ہے تو آدمی سیکھنے کے لیے اس کے راستے آسان ہو جاتے ہیں تو نماز سیکھنا ہم پر فرض ہے جب بھی تو یہ فرض صحیح طریقے سادہ ہوگا بہت ساری بات ہیں ظاہرے موضوع اس وقت ہمارا نماز نہیں ہے ورنہ صرف اسی پر ہمارا سلسلہ ہو سکتا ہے کہ جو اس وقت حالت ہے نمازیوں کی نماز پڑھنے کے حوالے سے کسی کسی غلطیاں وہ ہمیں کرتے ہوئے نظر آرہے ہوتے ہیں یعنی پائنچہوں کا فول کرنا گریبان کھلا ہوا ہے عجیب و غریب صورتحال بھی سامنے آتی ہے تو اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم سب نماز کے حکام سیکھنے میں کامیاب ہو جائیں اس کے لیے کوشش کریں زمانہ کوشش میں داخل ہو جائیں بعض اوقات لوگ ہمت نہیں کرتے اگر کہا جائے بھی اتنے مسائل ہیں تو بھئی کیسے سیکھیں گے کیسے اب تو عمر اتنی ہو گئی پھر اگر کوئی چھوٹا کسی بڑے کو سمجھاتا ہے تو پھر وہ مسائل ہو جاتے ہیں کہ ہم تو بچپن سے پڑھتے چلے آرہے ہیں اور آج اب ہمیں یہ غلطی بتا رہے ہیں تو یوں سیکھنے کا عمل تو جب تک زندہ ہے جاری رہے گا تو کتابیں موجود ہیں سکھانے والے موجود ہیں عاشقان رسول جو علماء ہیں مفتیان اکرام ہیں آپ ان سے مربوط ہو جائیں انشاءاللہ بہت فرق پڑے گا جی ہم کول لیں گے سلسلے میں مسافر کے حوالے سے ان کی کول ہے غالم آج اب نہیں کہا کہ جو مسافر ہیں وہ بھی سنتِ معاقدہ پڑھیں گے ان پر ضروری ہے یا نہیں دیکھیں جو مسافر ہے وہ بھی سنتِ معاقدہ پڑے گا ہاں اگر اسی صورتحال ہو کہ اب وہ افرہ تفری میں ہے اور اس وقت سے وہ بمشکل فرض ادا کر پا رہا ہے تو وہ پھر مسئلہ الگ ہے کہ سنتیں اگر چھوڑ دیتا ہے تو اس پر گناہ نہیں لیکن جب عام حالت میں حالتِ قرار میں ہے وہ پڑھ سکتا ہے تو اس پر بھی وہ سنتِ معاقدہ رہیں گی کہ وہ سنتِ معاقدہ وہ ادا کرے جی اگلی کول محمد اکبال بہاول پور سے مفتی صاحب یہ بتا دیں کہ حقیقہ کسے کہتے ہیں کیا تین چار سو افراد کی دعوی جب تک نہ ہو تو حقیقہ نہیں ہو سکتا اس کے بارے میں وضاحت فرما دیجئے جی حقیقہ کا جو سنت طریقہ دیکھیں حقیقہ کہتے ہیں کہ جانور کو زباہ کرنا حقیقہ کی نیت سے اب کسی کے ہاں بچہ پیدا ہوا لڑکا ہو تو اس کے لئے دو بکرے ٹھیک ہے لڑکی ہو تو اس کے لئے ایک بکری ٹھیک ہے جو ہے وہ زباہ کیا جائے تو اول تو کسی ایک کی بھی دعوت ضروری نہیں حقیقہ کے لئے ٹھیک ہے جانور کو زباہ کیا اور پورا ہی جانور اٹھا کے کسی کو دے دیا صحیح اداوت نہ کی حقیقہ پھر بھی ہو جائے گا صحیح عراقتِ دم کا نام ہے یعنی خون بہانے کا نام یہ حقیقہ ہے ٹھیک ہے یعنی کسی نے جانور کو زباہ کر لیا جانور کی وہ جو شرائط جو قربانی کی جانور کی ہوتی ہیں وہ مقاعدہ وہ جانور حقیقے کے نیت سے زباہ کر لیا تو اس کا حقیقہ ہو گیا چاہے اس کا خود کھائے یا نہ کھائے کسی کی دعوت کرے یا نہ کرے کیونکہ جس طرح قربانی کی گوشت کا حکم ہے وہی حقیقی گوشت کا حکم ہے کچھا گوشت بھی تقسیم کر سکتا ہے ٹھیک ہے اور جہے پکا کر کھلا بھی سکتا ہے کسی کو دعوت بھی کر سکتا ہے تو حقیقی کے لیے دعوت ہونا ضروری نہیں ٹھیک ہے یہ تو تین چار سو لوگوں کی بات کر رہے ہیں کسی ایک کی بھی دعوت ضروری نہیں ہے جانور زباہ کر لیا حقیقہ ہو گیا ٹھیک لیکن یہ ہے کہ خاندان والی جمع ہوں گے پھر ظاہرے اچھا لگتا ہے مزہ آتا ہے دیکھا اگر اچھی نیت ہو تو اچھی بات ہے صحیح اگر واہ واہ کی نیت ہوگی تو پھر ظاہرے پہ کہیں گناہگار نہ ہو جائے صحیح اسی صورت میں تو اچھی نیت کے ساتھ کریں گے صلح رحمی ہوگی چلیں پھر شدار جمع ہو جائیں گے تو اچھی نیت کے ساتھ ان کو سواب ملے گا ٹھیک کچھ ایس ایم ایس بھی اگر آنکھ میں چلا جائے تو کیا اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا دیکھیں اس طرح فوراں آنکھ میں چلا گیا اور آپ نے فوراں اس کو پانی وغیرہ ڈال کے ساف کر دی تو اس طرح تو روزہ نہیں ٹوٹے ٹھیک ہے روزہ اس صورت میں ٹوٹتا ہے جب آنکھ کے اندر کوئی دوائی وغیرہ ڈالی صحیح دوائی ڈالتے ہیں تو آنکھ کے کنارے پر جو ہے ایک سراخ ہے جس کا تعلق ملہا وہ حلق تک وہ پہنچتا ہے اس کے سلسلہ بقائدہ ذائقہ اس کا حلق تک بھی آتا ہے صحیح تو آنکھ میں دوائی ڈالنے سے وہ روزہ ٹوٹی آتا ہے ٹھیک ہے اچھا کیا لیٹنے سے فقط لیٹنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے اگر لیٹنے سے اور آپ نین نہیں ہیں ویسی لیٹا تھا تو لیٹنے سے تو وضو نہیں ٹوٹے گا ٹھیک ہے اگر لیٹ گیا اور غافل ہو کر سو گیا صحیح جیسے نین کو جس کو کہتے ہیں صحیح تو اس صورت میں وضو ٹوٹی آیا ٹھیک ہے اچھا اگر امام صاحب نے احتیاطی سجدہ صحف کیا تو جو مسبوک ہے اس کی نماز پر کوئی اثر پڑے گا اس سے امام پر سدہ سو واجب نہیں تھا جی اور امام نے سدہ سو کر لیا تو مسبوک مسبوک سے مراد وہ جو بعد میں شامل ہوئے جن کی دو رکعتیں نکل جاتے ہیں جی جی تو مسبوک نے اگر امام کے ساتھ سلام پھیر دیا تو مسبوک کی نماز فاسد ہو جائے گی ٹھیک ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ امام پر سدہ سو واجب نہیں تھا اور اس نے سدہ سو کیلئے سلام پھیرا صحیح تو سلام پھیرتی وہ نماز سے نکل گیا ٹھیک ہے اب وہ غویہ کے سجدے کر رہا وہ ایسی کر رہا اب نماز میں نہیں ہے ٹھیک ہے جو مسبوک ہے وہ بھی اس کی اقتداء کر رہا ہے تو غویہ کے مسبوک غیر نمازی شخص کی اقتداء کر رہا ہے شئی کسی غیر نمازی کی اقتداء کرنے سے نماز ٹوڑی آتی ہے تو اس طرح نماز فاسد ہوگی اب یہ پتہ کیسے چلے گا کہ بھئی احتیاطی ہے یہ امام پر ہے یہ امام اعلان کرے گا تو پتہ چلے گا اگر امام اعلان نہیں کرتا تو ظاہر مسبوک نہ گناہ گار ہے نہ اس پر کوئی پکڑ ہے ہاں امام اعلان کر دیتا ہے بھئی مجھ پر جو ہے وہ صدد صد واجب نہیں تھا میں نے احتیاط کر لیا تھا بعد میں ظاہر ہو کر نہیں تھا تو لہذا جو مسبوک ہیں وہ اپنی نماز دورانے ہیں اس صورت میں جو ہے وہ مسبوک اپنی نماز دورانی ہوگی یہ بھی جب ہے جب امام کو بھی یہ مسئلہ پتہ ہو پتہ ہو کیونکہ ظاہر ہے ہر مسئلہ ذہن میں نہیں رہتا تو امام کے لیے بھی ظاہر ہے ان مسئل کا سیکھنا ضروری ہے اور جو مقتدی ہیں ان پر بھی لازمی مسئل کا سیکھنا ظاہر ہے اور مقتدی میں عادت ہوتی ہے بیجا جو لکمہ دے رہے ہوتا ہیں کہاں لکمہ دینا ہے کہاں نہیں دینا وہ بھی ایک سسلہ رہتا ہے نماز فاسد ہو جاتی ہے امام بھی اس کا غلط لکمہ لے لیتا ہے امام کی نماز فاسد ہو جاتی ہے تو یہ سیکھنا ضروری انشاءاللہ کبھی موقع ہوگا تو اس پر بقاعدہ ایک سسلہ کریں گے کہ نماز میں جو لکمہ کن کن صورتوں میں دینا چاہیے کہ نماز کن صورتوں میں فاسد ہوتی ہے اور کئی سسلہ ہمارے ماضی میں ہو بھی چکے ہیں اچھا ایسے میں سے یہ ہے کہ ہمارا اپنا گھر نہیں ہے رینڈ پر قرائے پر ہم لوگ رہتے ہیں ہمارے پر دو جانور ہیں اور سونا وغیرہ بھی ہے ایک طولہ تو کیا اس صورت میں ہم پر زکاة ہوگی دیکھیں گھر پہ تو زکاة نہیں ہوتی چاہے وہ آپ کا اپنا ہی گھر کیوں نہ ہو ایک سے زیادہ ہی گھر کیوں نہ ہو لیکن ہے رہیش کے لیے یا آپ نے قرائے بھی دیئے ہیں تو ان جگہوں پر زکاة نہیں ہوتی تو خیر انہوں نے کہا یہ خود جو ہیں وہ رینڈ پر ہیں اور ان کے پاس دو جانور بھی ہیں ظاہر ہے جانوروں استعمال کے لیے ہوں گے ان جانوروں پر بھی زکاة نہیں جانوروں پر زکاة جب ہوتی ہے کہ جب اس کو بیچنی کیلئے سے خرید آؤ یا پھر وہ سائمہ جانور جو تیز گائیں ہوں چالیس بکریاں جو سال کے اکثر حصے میں چرکے گزارہ کر رہے ہیں جن سے مقصود دودھ یا بچے حاصل کرنا ہو تو ایسا سسلہ نہیں بیسے گھر میں امی طور پر پالتے ہیں چارہ علاقے خود ہی دیتے ہیں تو ایسے جانور پر زکاة نہیں ہوتی جب تک تجارت کی نیت سے خرید آؤ تو ان جانوروں پر بھی نہ ہوئی اب رہے گیا سونا تو سونا اگر نساب کے برابر ہے یعنی اگر وہ ساڑھے ساتھ تولے سونا ہے کسی کے پاس چاہے وہ رینڈ کے مکان میں رہتا ہو تو اس پر بھی زکاة ہوگی یا ساڑھے ساتھ تولے سے کم سونا ہے لیکن ساتھ کچھ چاندی بھی ہے یا کچھ رقم ہے ضرور سے زائد اور وہ اس کو ملے ہیں تو ساڑھے باون تولے چاندی یا اس سے زائد بن جاتی ہے تو اس صورت میں بھی زکاة ہوگی لیکن اگر صرف کسی کے پاس سونا ہو سونے کے علاوہ کچھ بھی نہ ہو یعنی نہ چاندی ہو نہ رقم ہو کسی قسم کا مال زکاة نہ ہو صرف سونا ہو تو جب تک ساڑھے ساتھ تولے سونا نہ ہو زکاة نہیں ہوگی یعنی ساڑھے ساتھ تولے سے کم سونے پر زکاة نہیں ہوگی ساڑھے ساتھ تولے سے کم سونے پر زکاة اسی صورت میں ہوگی جب سونے کے ساتھ کچھ چاندی ہو یا رقم ہو اور ان کو ملانے سے چاندی کا نصاب پورا ہو رہا ہے آدھی چل کے ناظرین نماز کے مسائل بھی چل رہے ہیں زکاة کے مسائل بھی چل رہے ہیں مزید انشاءاللہ ہم ایسے میں شامل سلسلہ کریں گے آپ کی کول لیتے ہیں انتقال کے بعد خجور اور مٹھائی کیا فرما دیں خجوریں مٹھائی اگر کوئی حصال سواب کی نیا سے تقسیم کرتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن ایسا دیکھنے میں مطلب بہت کم آیا ہے کہ خجوریں اور مٹھائی یعنی کھانا تو ہوتا ہے قبرستان سے آنے کے بعد لوگ کھانا کھاتے ہیں لیکن مٹھائی کی طرح لوگ نے اس عملے کے مٹھائی سے خوشی کے موقع بھی وہ اس طرح ذہن میں مٹھائی جیسے عمومی طور پر اگر وہ اعتمام ہوتا ہے تو زردے کا اعتمام نہیں ہوتا شہید اور بیسی کوئی قید نہیں ہے اس سالے سواب کی نیا سے آپ کوئی بھی جائز اور خلال کھانا وہ تقسیم کر سکتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن جیسے میں عرف کی بات کر رہا ہوں سارے ناظرین ہمارے ساتھ شامل ہوں گے اب کسی کے گھر میں انتقال ہوا باپ کا ہی انتقال ہوا مثال کے طور پر یا والدہ کا وہ مٹھائی اگر باتتے ہیں تو عموم متنفر نہیں ہوگی بات جگہ رواج ہیں بات جگہ حلوہ بانٹتے ہیں وہ اسالے سواب بھی ہوتا ہے لیکن میت اٹھتے ہی تو حلوہ بانٹتے ہیں دیکھیں اسالے سواب تو آپ کسی بھی جائز چیز پر کر سکتے ہیں ٹھیک ہے نا ہاں اگر آپ کو لگتا ہے لوگ باتیں بنائیں گے مٹھائی رواج ملے یہ کیا کیوں موقع ہے مٹھائی تقسیم کرنے کا تو پھر اس سے اس جناب کیا جائے تو اگر احتمام کرنا ہے تو کسی اور چیز کا جس طرح عام رواج ہے لیکن یہ بھی جب ہے کہ اب جو ایامِ میت ہیں میت کے تین دن تک کھانا تو اس کی دعوت تو بسی منع ہے ٹھیک اور اگنیا کو کھانا جائز نہیں ہے فقراء و مساکین کھا سکتے ہیں تو لہذا اگر اسالے سواب بننا ہے تو ان تین دنوں میں تو ظاہرے وہ فقراء و مساکین کو ہی کھلانا ہوگا اور اگر دسویں بیسویں چالیسویں کا احتمام ہے تو وہ بھی بہتر یہی کہ غربہ مساکین کو کھلائیں لیکن اگر اگنیا بھی کھا لیتے ہیں تو جائز ہے البتہ بچنا بہتر ہے جی جی مزید کول یہ ہے کہ اقیقہ کے لیے کبھی وقت کی کہہ رہا ہے کہ کتنے وقت تک یہ کر سکتے ہیں عمر کا کوئی تقاضی یہ پوچھنا ہے جی اقیقہ کے لیے یعنی حد تو اس کی نہیں ہے ٹھیک ہے ابتداء پیدائش کے ساتھویں دن سے ہو جاتی ہے ٹھیک ہے کہ پیدائش کے ساتھویں دن جو ہے وہ اقیقہ کیا جائے صحیح اگر ساتھویں دن نہ کر پایا تو کسی بھی دن کر سکتا ہے اور جوانی میں بھی کر سکتا ہے آپ علیہ السلام نے اپنا اقیقہ خود فرمایا تھا تو عمر کے کوئی قید نہیں ہے لیکن جتنا جلد ہو تو اچھا ہے صحیح کہ جتنا جلد ہو جائے اقیقہ تو وہ بہتر ہوتا ہے ٹھیک جی مزید کول میرا نام اکبر علی ہے اور میں سچلاباد سے بات کر رہا ہوں میرا سوال یہ ہے کہ عموماً جو ہے آٹا جب خواتین کنتی ہیں تو ان کے ہاتھوں کے اوپر آٹا لگ جائے کئی دفعہ نماز پڑھتے ہوئے جائے وہ دیکھتے ہیں کہ آٹا لگا ہوا کوئی نہ کوئی اس کا جہ ذرہ لگا ہوا تو کیا ان کو دوبارہ حضور کرنا پڑے گا یا جو ہے ان کا چونکہ یہ معمولات کے زندگی ہے تو یہ ان کے لئے چھوٹ ہے جی آٹا ناخنوں میں بھی مر جاتا ہے ناخنوں میں ہو جاتا ہے ہاتھ پہ لگ جاتا ہے دیکھیں ان کا تو معمول ہے یہ صحیح اب ان کے لئے تو یہ آسانی ہوگی کہ انہوں نے اپنا احتیاط کی اور پھر احتیاط کے ساتھ بزوہ کیا لیکن پھر بھی وہ کوئی کسی جگہ پہ آٹا جو ہے لگا ہوا رہ گیا اور نماز پڑھ لی بعد میں ظاہر ہوئی یہاں تو آٹا لگا ہوا ہے تو ان کی نماز ہو جائے گی صحیح البتہ یہ ہے کہ اس جگہ کو آٹا ہٹا کر وہاں پانی بہانا ضروری ہوگا یعنی اگر آٹا لگا ہے اس کی جگہ سے پانی وہاں نہیں پہنچ رہا آزائے وضو میں تو اس کو ہٹا کر بہانا ہوگا یعنی اگر وضو نماز سے پہلے ہی پتا چل گیا وضو سے پہلے ہی پتا چل گیا تو پھر تو ہٹانا ضروری ہے صحیح ٹھیک ہے لیکن نظر نہ آیا معمولی سے رہ گیا اور احتیار کے ساتھ وضو کیا تھا نظر نہ آیا نماز پڑھ لی تو ایسی صورت میں نماز ہو جائے گی ٹھیک اچھا ایس ایم ایس بھی ہم شامل کر رہے ہیں سلسلے میں اگر وطر جو ہے وطر کی جو جماعت ہوتی ہے جیسے رمضان شریف میں ہوتی ہے اب اس میں سوال یہ ہے کہ اگر امام رکو میں چلا گیا اور وطر دعا کنوت کا سلسلہ جیسے نہیں ہوا تو کیا آپ کوئی پیچھے سے لکمہ دے سکتا ہے اچھا اگر لکمہ دے دیا تو کیا امام دوبارہ پیچھے کی طرف آئیں گے دعا کنوت پڑھنے کے لئے دیکھیں دعا کنوت پڑھنا یہ واجب ہے تکبیر کنوت کہنا اللہ اکبر کہنا تو واجب ہاتھ اٹھانا سننا تکبیر کنوت کہنا اور دعا کنوت پڑھنا یہ واجب ہے اگر کوئی رکو میں چلا گیا بھول گیا ویتر کی دیسی رکعت میں تو حکم یہ ہے کہ واپسی نہ لوٹیں صحیح ٹھیک ہے اگر خود بخود خود سے لوٹ گیا تو پھر بھی نماز تو فاسد نہ ہوگی نماز ہوگی لیکن حکم یہ ہے کہ نہ لوٹیں صحیح اور آخر میں سردہ سو کر لے اس کی نماز ہو جائے گی اگر لوٹ آیا پھر بھی آخر میں سردہ سو تو ہوگا اور سردہ سو سے نماز ہو جائے گی ٹھیک اب سوال یہ ہے کہ امام رکو میں چلے گئے لکمہ دے دیا تو اب حکم تو یہ ہے کہ واپسی نہ لوٹیں ٹھیک اب یہ لکمے کا محل نہیں ہے یعنی یہاں لکمہ دینی کی اجازت نہیں ہے صحیح اب کوئی مقتدی لکمہ دیتا ہے امام کو واپسی پلٹنے کیلئے تو یہ غیر محل میں لکمہ ہوا صحیح اور غیر محل میں لکمہ ہونے کی وجہ سے مقتدی کی نماز جو ہے وہ فاسد ہو گئی صحیح وہ نماز سے نکل گیا نماز ٹوٹ گئی اب امام اس کا لکمہ لیتے ہیں خود سے یاد نہیں ہے اس کے لکمہ دینے کی وجہ سے یاد آیا اور اس کا لکمہ لیتے ہوئے وہ واپسی آ جاتے ہیں تو امام کی نماز ٹوٹی آئے گی امام کی ٹوٹ گئی تو سب کی ٹوٹ گئی اگر امام خود سے آ جاتے ہیں واپسی صحیح ان لکمے کی وجہ سے نہ آتے خود آتے ہیں خود سے واپسی یاد سے آ جاتا ہے ان کو واپسی آ جاتے ہیں نہیں آنا چاہیے لیکن اس سے نماز ان کی نہ ٹوٹتی آخر میں سدہ سو کر لیتا ہے نماز ہو جاتی لیکن مقتدی کے لکمہ امام رکو میں چلے گئے تھے اب مقتدی نے لکمہ دیا اور مقتدی کا لکمہ لیتے ہوئے واپسی ہو تو ایسی صورت میں نماز ٹھوٹ گیا مدیشن کے ناظرین جو ابھی افتدان گفتو کو ہوئی تھی نماز کے احکام سیکھنے کے حوالے سے آپ بھی دیکھیں کہ یہ ابھی نماز کے احکام کی ہی تو بات چل رہی ہے کہ لکمہ کہاں دینا ہے امام کے لیے کیا چیزیں ضروری ہیں مقتدی کے لیے کیا ضروری ہیں تو آپ اسے اندازہ لگا لیں کہ ہم لوگ جو نماز پڑھتے ہیں تو نماز کو سیکھنے کی کتنی حاجت ہے دیکھا دیکھی بچپن سے جو نماز پڑھی جا رہی ہے کہ اس میں رکو ہوتا ہے اس میں سجدہ ہوتا ہے قیام اس طرح ہوتا ہے وہ تو بچپن سے پڑھی رہیں اور انشاءاللہ عزوجل پڑھتے ہی رہیں گے اللہ کی رحمت سے لیکن سیکھنے کی کتنی ضرورت ہے آپ اس سے اندازہ لگائیں تو مدنی چینل کے ناظرین پھر عرض کریں گے کتابیں لیں اور جو عاشقان رسول علماء ہیں ان سے رجوع کریں دعوت اسلامی کے مبلغین بھی الحمدللہ نماز کے حوالے سے کافی مسائل آتے ہیں لیکن ظاہر مسائل بہت ہیں تو جب تک رابطہ نہیں رکھیں گے مدنی محل سے عبستہ نہیں ہوں گے صحبت ایسو کی حاصل نہیں کریں گے تو کس طرح یہ مسائل ہم سیکھیں گے مزید کورس لیتے ہیں مفتی صاحب کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے کہ رمضان شریف کے اگر کوئی روزے نہیں رکھ پایا بیمار صاحب پہلے سے بیمار معذور ہے اب ان کے پورے تیسو دن کے یا انتیس دن کے روزے چھوڑ گئیں اب ان کو ایک روزے کا کیا فدیہ دینا ہے اس کا خلاصہ فرما دیں جزاکم اللہ خیرہ روزہ چھوڑ گیا تو اس کا فدیہ دے لیں کیا کریں دیکھیں اگر روزہ بیماری کی وجہ سے چھوٹا ہے جیسے انہوں نے کہا ہے تو اس کا فدیہ نہیں ہوگا بلکہ ان روزوں کی قضا کرنی ہوگی سہتیاب ہونے کے بعد قضا کریں اور ان کو یہ آسانی ہے چلیں گرمیوں میں نہیں کر سکتے سردیوں میں کر لیں اکھٹے ایک ساتھ روزی نہیں رہ سکتے تو متفرک رکھ لیں ہفتے میں ایک دو تین رکھ لی اس طرح تو قضا کرنی ہوگی فدیہ جو ہوتا ہے اس شخص کے لیے ہوتا ہے جو بہت بڑا ہو چکا ہے شیخ فانی جسے کہتا ہے اتنا بڑا ہو چکا ہے اور بڑاپی کی وجہ سے کمزوری کی وجہ سے وہ رکھ نہیں پارا اور دن بدن کمزوری بڑھتی جاری ہے ایسے شیخ فانی کے لیے فدیہ ہوتا ہے کیونکہ بڑاپا جانے والی چیز نہیں ہے مرز یہ ہے وہ چلا جاتا ہے تو مرز کی وجہ سے اگر نہیں رکھا تو فدیہ نہیں ہوگا اگرچہ فدیہ دے دیں گے تو مستحب ہو جائے گا مستحب ہوگا لیکن یہ ان کا روزوں کا فدیہ انہی کفارہ نہیں ہوگا انہیں روزوں کی قضا ہی رکھنی ہوگی ٹھیک اسیمیس ہم شامل کرتے ہیں مزید اسیمیس یہ ہے کہ اگر کسی کا انتقال ہو گیا تو کیا کل شریف جو ہوتی ہے فاتحہ کی جو نیاز وغیرہ ہوتی ہے یہ لازمی ہے دیکھیں کل شریف فاتحہ کی نیاز لازمی نہیں ہے صحیح یہ اسالے ثواب ہے اس سے میت کو فائدہ ہوتا ہے مستحب عمل ہے اچھا عمل ہے اگر کسی نے نہ کیا تو کچھ گناہ نہیں ہے یعنی اس کو لازم قرار نہیں دیا گیا ٹھیک اچھا پھر انہی کا دوسرے سوال بھی تھا کہ جو کرز ہے جو ہم نے کسی کو کرز دیا ہوا ہے تو کیا اس پر بھی زکاة واجب ہوگی جی اس پر بھی زکاة واجب ہوگی البتہ نکالنا جب واجب ہوتا ہے جب رقم مل جائے صحیح لیکن زکاة سال بس سال اس پر واجب ہوتی رہے گی اچھا کان میں دوائی ڈالنے سے روزہ ٹوڑ جاتا ہے کان کا اگر پردہ سلامت ہو تو پھر تو کان میں دوائی ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا اگر پردہ پھٹا ہوا تو ٹوڑی آئے گا اچھا یہ اشارت فرمائے کہ جیسے ساداتی کرام جو صحیح زادے ہوتے ہیں زکاة تو ان کو نہیں دے سکتے زکاة مال کا میل ہے تو فطرے کے حوالے سے کیا ہوگی دیکھیں فطرہ بھی نہیں دے سکتے جو صدقہ واجبہ ہے نا اب صدقہ واجبہ میں زکاة بھی آجاتا ہے فطرہ بھی آجاتا ہے قسم کا کفارہ روزوں کا فدیہ وغیرہ اسی طرح کوئی منت مانی تھی یہ سب صدقہ واجبہ میں آتا ہے تو سادات کرام کو سیدزادوں کو کوئی بھی صدقہ واجبہ نہیں دے سکتے زکاة بھی نہیں دے سکتے فطرہ بھی نہیں دے سکتے نہ سیدزادوں کو دے سکتے نہ ایک سیدزادے دوسرے سیدزادوں کو دے سکتے ہیں نہیں دے سکتے تو جس طرح زکاة کا معاملہ ہے اسی طرح فطرہ کا بھی معاملہ ہے کہ سادات کرام کو نہیں دے سکتے تو پھر اگر بلفرس یہ طبقہ اگر غریب ہو تو پھر کیا کیا جائے ان کو دیکھیں زکاة تو مال کا چالیسوں حصہ ہے ان تالیسوں آپ کے پاس ہے نا تو ان میں سے دے دیا جائے خالص مال میں سے پاک مال میں سے دیا جائے اگر واقعی زکاة کے علاوہ نہیں ہیں کسی کے پاس اور سعادت کرام بھی ضرورت مند ہیں تو ایسی صورت میں یہ ہے کہ کسی مستحق زکاة جو غیر سید ہو مستحق ہو اسے آپ زکاة دے دیں اور ان سے عرض کرتے ہیں جو سیدزادے ہیں فلاں غریب ہیں آپ ان کی مدد کر دیں وہ اٹھا کے ان کو دے دیں تو اس طرح اس کی زکاة بھی عدا ہو جائے گی سیدزادے کی مدد بھی ہو جائے گی اور دونوں کو سواب بھی مل جائے گا مدیشل کے ناظرین مزید ہم لیں گے اس ایم اس وغیرہ آئیے آپ کی کورس لیتے ہیں جو اہلِ محللہ ہیں انہیں مزید کو آباد کرنا لازم ہوتا ہے مزید کو ویران نہیں کیا جائے گا دیکھیں اب افسوس کی بات ہے کہ پورے اہلِ محللہ میں سے کوئی شخص جوہے نہ وہ آزان کر سکتا ہے نہ نماز پڑھا سکتا ہے حالانکہ رمضان بھی یہ بات کرتے ہیں اس کو جی دی تو بقاعدہ کوئی اس کا احتمام کریں اہلِ محللہ میں سے ہی کوئی اگر اس کا احل ہو تو اچھی بات ہے امامت کرائے ورنہ کسی کو مقرر کر دیا جائے اور بغیر آزان کے ملوہ نماز نہ پڑھی جائے بقاعدہ آزان دی جائے ٹھیک ہے مسجد کو اس طرح آباد رکھا جائے اب یہ اکیلے ہیں کوئی نہیں ہوتا تو ٹھیک ہے اکیلے ہی چلے جائیں اور وہاں جوہے نماز اپنا پڑھتے رہیں وہ کوشش یہی رکھیں کہ بقاعدہ جماعت سے وہ نماز کا احتمام ہو جی اگلی کول جی سیلس بارگاہ میں عرض ہے کہ کچھ مساجد میں جب جماعت کھڑی ہوتی ہے تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ سفے سیڈی کر لو اور شلوار ٹکنوں سے اوپر کر لو تو لوگ شلواروں کو فولڈ کرتے ہیں ایسا جنہ کیسا ہے جی دیکھیں وہ کہتے ہیں شلوار ٹکنوں سے اوپر کر لو یہ تو نہیں کہتے ہیں فولڈ کر لو یہ کہنا تو بلکہ صحیح ہے کہ شلوار ٹکنوں سے اوپر کرو تو ویسی حکم ہے یہ ہاں البتہ ساتھ ساتھ جو ہے وہ تو اگر اس کی بھی وضحات کرتے ہیں تو اچھی بات ہے کہ بغیر فولڈ کیے اوپر کر لی جائیں ٹھیک ہے نا کیونکہ کپڑوں کو فولڈ کرنے کی ممانت آئی ہے حدیث میں کپڑوں کو مولنے کی اب چاہے پانچوں کو نیچے سے فولڈ کیا جائے یا اوپر سے شلوار کو ارسہ گرستہ جائے تو یہ دونوں صورتیں مکرو تحریمی ہیں تو ایسی صورت میں جو فولڈ نہیں کرنا چاہیے اسی حالت میں اگر فولڈ کر کے نماز پڑھیں گے نماز مکرو تحریمی اور واجب لعیادہ ہوتی ہے مدیشہ کے ناظرین وہی بات پھر نماز پر آئی کہ نماز کے اندر جو غلطیاں ہوتی ہیں اس میں ایک بہت بڑی غلطی یہی ہے کہ کپڑوں کو فولڈ کیا جاتا ہے اوپر سے کیا جائے یا نیچے سے کیا جائے تو دونوں صورتوں کے اندر نماز مکرو تحریمی ہو جاتی ہے تو نماز کے حقام سیکھنے کی کتنی حاجت ہے اچھا اقیقہ اگر باپ کا نہیں ہوا جیسے دادہ نے نہیں کیا مثالیں تو کیا اب باپ اپنے بیٹے کا اقیقہ کر سکتا ہے بلکل کر سکتا ہے اس کا نہیں ہوا تو اپنی اولاد کا کر لے وہ بلکہ اپنا بھی کر سکتا ہے خود ایسا ضروری نہیں ہے کہ اگر باپ کا نہ ہوا ہو تو اپنی اولاد کا بھی نہیں کر سکتا ہے ایسا ایسا نہیں باپ کا اگر نہیں ہوا تو وہ اپنی اولاد کا کیکت کریں فرض تو نہیں ہے نا سنت ہے مستحب جی اگلی کول اور یہ ہے کہ جو مجد کو رفناتے ہیں رفناتے میں ایک حبات جو قبر پر آزان دیتا ہی کہتا ہے عزت کے تحییر عوام کرنا تھا جی قبر پر آزان دیتے ہیں دیکھیں قبر پر آزان دینا جائز ہے ٹھیک ہے نا یہ ذکر ہے اور اس کو فقہ کرام نے مستحب قرار دی جی اللہ مرشامی نے فتاوہ شامی میں اس میں لکھا ہے کہ وہ مقامات گنوائے ہیں جہاں جہاں آزان دینا مستحب ہوتا ہے ان میں سے ایک مقام قبر پر آزانین دفنانے کے بعد آزان دینا اس سے مجد کو بھی فائدہ ہوتا ہے جہاں آزان دی جائے واللہ اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے وہ شیطان وہاں سے بھاگتا ہے تو آزان دینا بالکل جائز ہے جی اگلی کول بالا کے بچی ہے اس کے زیادہ لمبے بال ہوں تو کیا وہ تھوڑے سے کار سکتے ہیں بچی سے سمال لیا بالک بچی ہے دیکھیں بالک جو بچی ہیں اگر ان کے بال بہت بڑے ہو چکے ہیں تو کندوں سے نیچے نیچے جو بال ہیں وہ تھوڑے بہت کار سکتے ہیں صحیح یعنی پورے سر کے بال کندوں سے نیچے ہوں صحیح ایسا کٹنگ نہ کروائی ہے جساں آگے سے چھوٹے پیچھے سے بڑے ہوتے ہیں اس کی اجازت نہیں ہے پورے سر کے بال کندوں سے نیچے ہوں بالا کا کار دیے جائیں تو اس میں حرج نہیں اچھا اب یہ بالکر انہوں نے پوچھا اب نبالک جو بچے بچی ہیں جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں تو ضرورت ان کے بال کٹوا سکتے ہیں ٹھیک ہے نا لیکن جو سمجھدار ہو گئے ہیں بالک یا بلوگت کے قریب ہو گئے ہیں جو بالک ہو چکی ہیں تو اب ان کے لئے احکام وہی ہوں گے جو عورت کے لئے ہوتا ہے ان کے لئے بال کٹوانا جائز نہیں کندوں سے نیچے نیچے بعض اوقات ضرورت بھی ہوتی ہے نا بال بڑھتے نہیں ہیں کسی کے وہ دو مولے بال ہو جاتے ہیں نوکے نہیں تو اس کے وہ کار دیتی ہیں پکڑ کے یہ اجازت ہے اس لئے کندوں سے نیچے نیچے ہوں اگر اتنے کار دے کندوں تک یا اس سے اوپر تک تو یہ پھر نجائز حرام ہو جائے گی جان بوچ کے روزے چھوڑنے کی قضاء دیکھیں قضاء تو باہر صورت ہے ہی ہی کہ جو جان بوچ کے چھوڑے یا بیماری کی وجہ سے چھوڑے دونوں صورتوں میں قضاء تو ہوگی شاید کی ذہن میں یہ ہو کہ اس کی جو کفارہ ہوتا ہے کفارہ تو اس صورت میں ہوتا ہے کہ تمزان کا روزہ رکھ کے ادا روزہ رکھ کر جو ہے وہ وہ توڑ دے جان بوچ کے اور کفاری کے شرائط پائی جائیں جی تو پھر وہ کفارے کے ساٹھ روزے وہ قضاء کا ایک روزہ رکھنا ہوتا ہے آپ کسی نے بدنسی میں جان بوچ کے رکھا ہی نہیں اب وہ ساری عمر کا بھی رکھتا رہے اس سے وہ فضلت حاصل نہیں ہو سکتی خیر قضاء تو کرنی ہے تو اسے قضاء کرنی ہوگی ایک دن کی کفارہ نہیں ہوگا مدی شرک کے ناظرین سلسلہ ہوا نماز کے حوالے سے روزہ کے حوالے سے اقیقی کے حوالے سے بھی مسائل ڈسکرس ہوئے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آج کا ہمارا سلسلہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے